ان کے سسٹم کو اس طریقے سے میٹھے انداز میں پامال کر رہے ہیں جہاں کہ ہندو بھائی ہمارے دلوں میں محبت لیے اسی ہندوستان پر ان کو فقر تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک کے جمہوری نظام کے ڈیموکریسی پالیسی کے ماننے والے وہ بھی گورت سے فقر سے ان کا سر بلند ہوتا تھا کہتے تھے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے ہندو ہیں جس جگہ پہ گنگا زمنی تہذیب کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہم اسی دیش بھارت کے ہندوستان کے ناغرک ہیں ہمارا پڑوسی میں رہنے والا مسلم ہے ہمارا پڑوسی میں رہنے والا آریے سماج کے لوگ ہمارے پڑوسی میں رہنے والے سیکھ ہیں عیسائی ہیں جین ہیں دگر دھرم والے ہیں جاؤ ہمارے ملک کی مثالوں کو جا کے دیکھو ملک کے نمونے کو دیکھو ہندوستان کے ایک ایک ناغرک کو چاہے وہ لیور درجے کا ہو چاہے بی آئی پی درجے کا ہو ان کو فقر ہوتا تھا آج لگاتار کئی سالوں سے دو ہزار چودہ سے میٹھے میٹھے انداز میں اس طریقے سے اپنے اصول کو لاغو کرنے لگے کہ جس سے بھارت کا سنگبیدان پامال ہونے لگا جس سنگبیدان کی حفاظت کے لیے جس سنگبیدان کو لکھنے والے کو دنیا سلام کرتی ہے اسی سنگبیدان کو مٹانے لگے جو مہتمہ گاندی تھے جنہوں نے ایکوتا کا اتحاد کا محبت کا بارتا ساری دنیا میں پہنچایا ان کا مڈرینی کوپوتوں نے کیا ہے ان کو بھگوان ماننے والے ان کو دیوتا ماننے والے آج ہندو دھرم کی ناس کیے دے رہے ہیں میں اس ملک کے بھارت کے سارے ناغریکوں سے دست بستہ عرض کرتا ہوں آپ سب آئیں جمعیت کے پلٹ فارم سے آئیں ہم مسلمان بھی ہیں آپ سب بھی آئیں ہندوستان کا ہر ناغریک آئے جس طریقے سے سن سیتالیس میں خون بہانے کے بعد سر کے قلم ہونے کے بعد ایک دو نہیں جمعیت کے اور دگروی بہت ساری ایسے سوسائٹیوں کے لاکھوں علامہ کی شہدت کے بعد طلابہ کے شہدت کے بعد سن سیتالیس میں خوشی کا ترانہ ہندو کے گھر میں بھی بج رہا تھا مسلمان کے بھی گھر میں بج رہا تھا اگر کوئی بھائیو بزرگو دوستو ہم آپ اگر متحد ہو جائیں بھارت کا ناغریک اگر متحد ہو جائیں ہندو مسلمان ایک پلٹ فارم پہ اگر آ جائیں خدا کی قسم یہ موڈی تو کیا ساری دنیا مل کے ان کے جو دادا ہیں ان کے جو رہبر ہیں اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے باوجود آج تک کے سکون اور راہت آزادی کی ساس نہیں ملی ہم گردن کو خلم کرنے کے لیے یہ صرف زور گلے سے بھائیو بزرگو دوستو لچے دار تقریر نہیں دل کے اندر کی آہ نکل رہی ہے ہم منافق ہو رہے تھے ہم مسلمان منافق ہو رہے تھے انہوں آ کے ہم کو جھگایا ہے اب ہم جھگے سوئے نہیں اپنا کام کو مدرسوں سے نکلیں مسجدوں سے نکلیں اپنی دکانوں سے نکلیں مندروں سے نکلیں گرجاؤں سے نکلیں نکل کے روڈوں پہ آئیں بھائیو بزرگو دوستو آپ دیکھئے گا انقریب دو ہی ایک مہینے میں آپ کی آواز انشاءاللہ سیتالیس کی یاد دہانی کرا دے گی انشاءاللہ کسی شاعر نے کہا اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں فانوس بن کے جس کی حفاظت فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے ابے ہندوستان کو تو مٹائے گا تیری اتنی طاقت ہے الحمدللہ یہاں پر پسینے کے جگہ ہمارے اکابرین نے دیش کے سفوتوں نے یہاں کے دیش کو آزاد کرنے والوں نے خون کو باہا ہے یہ تیری صرف سوچ رہ جائے گی جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گی اللہ تبارک و تعالی امت کی حفاظت فرمائے خاص کر کے بہت کلن ہو رہی ہے کہ آج بھارت پوری دنیا میں شرمشار ہے سر سے سر جھکایا ہوا ہے ماتھے کے اوپر سر کو آسمان کو دیکھنے کی اس میں ہمارے ہندو بھائی اکثریت ہیں خبردار ہندو کے پروتی جس طریقے سے ہمارے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے لا يرحم اللہم لا يرحم النار اسی کے مزداغ بنتے ہوئے ہم ہندووں کو سیکھوں کو جائنک کو جو دیگر مذہب کے ہیں ان سے کندوں سے کندے ملائیں اور اپنا کاروان کو آگے بڑھاتے چلیں ضرورت پڑے گی یہی ابتدائی مرحلہ ہے اپنی جان دے کر انشاءاللہ ہندوستان کی سنگبیدان کو اسی جمعیت کے پلٹ فارم سے انشاءاللہ آزاد کریں گے رہائی دلائیں گے سلام علیکم ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار جمعیت علماء ہند زندہ بار جمعیت علماء ہند زندہ بار 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 یعوی estری زندہ بار